پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار کبیر پرنیسور جی کی عسیم کرپا سے آپ سبھی پنیاتمائیں ست سنگ سرون کر رہے ہیں مانوس جنم در لب ہے یہ ملین بارم بار ترور سے پتہ ٹوٹ گر ہے وہ بہر نہیں لگتا دار مانوس جنم پائے کر جو نہیں رٹیں ہری نام جیسے کو وازل بنا پھر بنوایا کیا کام پورن برم پرماتمہ ست پرس اسنگ برمانڈ کے رچنہار کبیر دیو کبیر صاحب جی یہ ہم سبھی پرانیوں کے ات پتی کرتا ہے یہ ہم سبھی کے پتا ہے اور پنیاتماؤں آپ یہاں کال کے لوگ میں فسے ہوئے ہو آپ جی کو یہاں بائی پھورس رکھا ہوا ویوس کر کے آپ کو مس گائیڈ کر کے جیسے ایک آپ فلم دیکھا کرتے تھے جو کھل نائک ہوتا تھا وہ بہار آج یہاں ہمارے ساتھ یہاں کا سوامی یہاں کا پربھو یہ برم کر رہا ہے جو تین نرندن کال کر رہا ہے ہمیں کسی بھی وسطو سے جتھارتا اس کی پرچت ہم سے نہیں ہونے دیتا ہمیں یہ نہیں معلوم ہم کون ہیں کہاں سے آئے تھے ہمارے کو ایسا شریف دے دیا ہرس میں کوئی نہ کوئی سمسیا بنی رہتی ہے ایسے لوگ میں ہمارا جنم کر دیا یہاں آپدائیں آپدائیں ہی ہیں ہنسک پسو پکسی بنا دیئے ہمارے میں سے ہی ایک دوسرے کو پرتاڑیت کرنے کے لیے مچھر بنا دیئے مکھی بنا دی اور بھی بینکر بیچھو بنا دیئے برڈ اور تطیعہ بنا دیئے سرپ بنا دیئے جنگلی جانو اور سیر بنا دیئے ہم یہاں کال کے لوگ میں رہ رہے ہیں اور کال ہمارے ساتھ پرتی سودھ لے رہا ہے اس پرمیشور کا کبیر پرناتما سے پرتی سودھ لے رہا ہے اور ہمیں پریسان کر رہا ہے کیونکہ ہم اس پرم پتہ کے بچے ہیں اور اس کال بھگوان نے ست لوگ کے اندر ایک بینکر گلتی کری تھی جس کے قارن اس کو اکیس برمانڈ سمیت وہاں سے نسکاسیت کر دیا تھا اور ہم نے بھی ایک بینکر بھول کری تھی جس قارن سے ہم بھی اس کے ساتھ یہاں آگئے اب یہ ہمیں اس لیے پریسان کرتا ہے کہ ان کا پتہ دکھی ہوگا ان کے دکھ کو دیکھ دیکھ کے آپ دیکھ رہے ہو پناتماوں کوئی بھی پرانی اس انسار میں سکھی نہیں ہے اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سکھی ہوں اس جھوٹے سکھ کو سکھ بھی مان بیٹھا ہے اچھی پوشٹ ہے کوئی اچھا پردان منتری بنا ہے مکھے منتری بنا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اس جھوٹے سکھ کو کہ میں بہت سکھی ہوں انہیں دوسرے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس کی در بڑی موجمہ چلی ہے اب ہم نے اس جھوٹے سکھ کے آدھار سے وہ بہت سکھی اور بہت ہی پربھاؤسالی پربھوتا یکت پرانی نظر آتا ہے اور ایک سیکنڈ میں نہ جانے کے گھٹ نہ گھٹ جائے اس کے ساتھ میں اور ست بکتی نہ کرنے سے پھر وہی پرانی جو آج مکھے منتری پردان منتری کے پد پر برازمان ہے نیکسٹ جیون اس کا گدھے اور کتے کا ہوگا یہ ویدھان ہے پرمانکران آپ بہت سا پرمان دیکھتے ہو سماچار پتروں میں بھی پڑھتے اور سنتے بھی ہو پیوی پر دیکھتے ہو کوئی بہت بڑا سیٹ دلگٹنا گرشت ہو جاتا ہے یا کسی بیماری سے مرتو کو پرابت ہوتا ہے جیسے ایک مکھے منتری ہلیکپٹر سے جا رہا تھا اس کے کتنے ارادے تھے کتنی اچھائیں تھی کہاں ان کے لئے گلے میں ڈالنے کے لئے ہار لئے کھڑے تھے لوگ رستے میں دلگٹنا گرشت ہو کر ہلیکپٹر سے ہی گر کے مرتو ہوگی کرس ہو گیا ہلیکپٹر تو یہاں پر ماتمہ کہتے ہیں آپ یہاں اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان بیٹھے ہو یہاں پر سکھ نام کی وسطو نہیں ہے ہم نے ان حلکے دکھوں کو ہی سکھ مان لیا ہم اسی کو سکھ مان کر اسی میں ویست ہیں مست ہیں پر ماتمہ نے آکے ہمیں گیان کرایا ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو تم ست لوگ میں رہا کرتے تھے اور جو سکھ تم یہاں اسے جیسے کوئی کیٹ کیڑا اور نمک کی بوری میں گر جاتا ہے اور وہاں وہ اس نمک کی بوری میں اور ٹیشٹ ڈھونڈتا ہے بورا والا کبھی نہیں مل سکتا سپنے میں بھی نہیں ہو سکتا آج ہم اس نمک کی بوری میں پڑے ہیں اور ہم بورا کا ٹیشٹ ڈھونڈ رہے ہیں بورا کا ٹیشٹ تو پنیاتمہ بورا کی بوری میں ہی ملے گا وہ بورا کی بوری ہے ست لوگ سچھکند اس عمر لوگ اور جب تک اس بورا کی بوری میں ہم نہیں گریں گے وہ ٹیشٹ آ ہی نہیں سکتا چاہتے کتنی کوسس کر لینا سمجھدار کو سنکیت بہت ہے اور پرماتمہ نے آکے بتا ہے کہ وہ سکھ جسے تم چھوڑ آئے اب تمہیں وہ یاد آ رہا ہے یہاں وہ مل نہیں سکتا اس کال بھگوان نے آپ جی کو مورک بنا رکھا ہے دوکھے میں رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسی اتنی بودھی دے رکھی ہمارے کو جیسے کوئی پسو بہنس کا بچہ مر جاتا ہے بپاری لوگ کیا کرتے ہیں اس بہنس کے مرے ہوئے بچے کے کھال اتروا کے اس کے اندر بھوش بروا کے اور ایک دوم دوم رکھ لیتے ہیں اس کی واقعی چام ہوتا ہے اس کا سرب بھی نہیں ہوتا اور اس کو اس بہنس کے سامنے رکھ دیتے ہیں بہنس اس کو اپنا بچہ مان کر اس کو چاٹتی ہے پیار کرتی ہے پھر دودھ دینا شروع کر دیتی ہے اور بپاری اس بھوش بھرے ہوئے چام کو کھال کو لے کر چل پڑتا ہے وہ بہنس پیچھے پیچھے رہا رہا کرتی بھی باغتی ہے اپنا بچہ سمجھ کر اس منتظر سارا بھوش برا ہے کھال کھال لپیٹ رکھی ہے یہی ستیتی ہمارے ساتھ یہاں کر رکھی ہے جن کو ہم اپنا بیٹا بیٹی پتا پوتر سمجھتے ہیں اس کال نے ہارڈ چام ماس یہ سارا گند بھرک ہے اوپر چام لپیٹ رکھا ہے اور ان کو ہم اپنا مانتے ہیں یہ اتنی سی بودی دے رکھی ہے ہمارے کو جب ہم ست لوگ میں جائیں گے ہمیں وہ شریر ملے گا جو کبھی انڈ نہیں ہوتا جس میں یہ گند نہیں ہے جس میں یہ سنائیو نہیں ہے ناڑی نہیں ہے وہ ایک تطو سے بنا ہوا ہے اس میں نہ کوئی بی پی آئیو نہ کوئی لو ہوتا نہ کوئی روگ نہ کوڈ بنتا اور وہ انٹینشن نام کی چیز نہیں کیونکہ وہاں کوئی ایسا دوار نہیں ہے کسی چیز کا اب آو نہیں ہے بھرے بندار ہے پرماتما کے ست لوگ کے اندر سب وستو میں اپ لپ دھرہتی ہیں وہاں کوئی وستو خراب نہیں ہوتی وہ ایسا لوگ ہے وہاں کا ایسا آہار ہے جیسے یہاں پر ایک گنگا دریہ ہے بھارت ورس میں گنگا دریہ کا جل آپ کتنے ورس تک کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لو کبھی خراب نہیں ہوگا یہ ایک سیمپل ہے وہاں کا ست لوگ سے آیا ہوا یہ جل ہے اور وہاں سے پھر یہاں پرگٹ کیا پرماتما نے یہ پرمان دینے کے لیے کہ ہمارا ایسا پدار تھے وہاں کے کبھی نشٹ نہیں ہوں گے کبھی خراب نہیں ہوتے تو ہم اس ستھان کو اس سکھ کو چھوڑی آئے وہاں کوئی کام نہیں پنیاتما یا کوئی بھی کام کر کراجی نہیں ہے مضبوریم کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پیٹ ایسا لگا دیا اس نے کرم نہیں کریں گے تو اس کا نروہ ہوئی نہیں سکتا یہ شریر ایسا بنا دیا اسی کی سرکسام ہے اسی کے بھرنے میں سارا زیون وچید کر دیتے ہیں پھر ہم فضول کی بکوادوں میں بڑھ جاتے ہیں کوٹھی بنا لیں پہلے ہمیں دیکھیں ہماری دادے پڑھ دادے کچھے مکانوں میں ہٹ ڈال کر جوپڑیوں میں سو سو ورس بیتیت کر گئے ایک ٹائم میں پاس تو کرنا ہے یہاں بتا کوٹھی بنا لی کل مرتب ہوگی پھر وہ کوٹھا کے کام آیا اس کا ہے وہ گدہ بن کے سہر سے پٹے کر رہے ہیں کو مار کے یہاں پر اور کوٹھی بنی پڑی ہے کہیں پر اکام آئی ہے تو یہ اندھا بنا رکھے ہمارے کو ہمارا ٹائم ویسٹ کرانے کے لیے منسجن برباد کرانے کے لیے اس نے ہمارے اندر ایسے خورا پات بر رکھے ان کو ہٹانے کے لیے پرماتمہ آئے انہوں نے تطویہ گیان بتایا اور جن پرناتماوں نے پرماتمہ کے اس گیان پر ویسواس کیا ان کا کلان ہو گیا